امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان جنابِ ڈاکٹر ابوالسیر زبیر صاحب سربراہ جمعیت علماء پاکستان حضرت مولانا فضل الرحمن خلیل صاحب مفتی رویس خان صاحب ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب جناب مولانا خلیل مخلص صاحب میرے برادرِ عزیز حضرت مولانا عبد الرحو فاروقی جرنل سیکٹری جمعیت علماء اسلام پاکستان ملک بھر سے تشریف لانے والے معزز علماء کرام رہنمائیان ملت اور جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ملک بھر سے نمائندہ زلی عمرہ جرنل سیکٹریز میں استقبالیہ کومیٹی کا انتہائی ممنون ہوں کہ انہوں نے اس عظیم کانفرنس کا انعاقاد کیا میرے بھائیو آج ایک شخصیت جو ہمیں بہت زیادہ یاد آ رہی ہے کہ سیاسی جدوجہد ہو طالبان کی بات ہو دفاع افغانستان کی بات ہو پاکستان کے دفاع کی بات ہو شریعت بل کا مارکہ ہو ملک کو اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے تمام مقاتب فکر کو اکٹھے کرنے کا آزاز ہو ڈاکٹر زبیر صاحب تشریف فرما ہے ملی یک جہتی کونسل کا گلدستہ انہوں نے اس وقت حضرت مورنہ سمیع الک شہید رحمت اللہ علیہ نے اکٹھا کیا جب خطرہ موجود تھا کہ پاکستان کے مختلف مقاتب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ وہ باہم دست و گریباں ہوں اس وقت بھی وہی شخصیت مورنہ عبدالحق رحم اللہ کے بیٹے پاکستان کے عظیم موسیقی